السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں امانداری کے سلے کے بارے میں کسی زمانے میں ایک باشا تھا اسے ترہاں ترہاں کے پرندے اور جانور پالنے کا شونک تھا وہ سال میں ایک مرتبہ جانور اور پرندے پکڑنے خود بھی جنگل جایا کرتا تھا اس کے پاس کئی طرح کے جانور اور پرندے تھے ایک مرتبہ باشا جنگل گیا اس نے کئی اقسام کے توتے اور دوسرے پرندے پکڑے باشا کی نگاہ ایک ہیرن پر پڑی اس نے تھندہ ڈالنے کی رسی ہاتھ میں لی اور گھوڑا دھڑا دیا ہیرن بھاگتا بھاگتا جھاڑیوں میں گم ہو گیا باشا کے ہاتھ نہیں لگا وہ نا امید ہو کر لوٹنے لگا لیکن راستہ بھول گیا ہیرن کے پیچھے پیچھے وہ باشا اپنے ساتھیوں سے نہ جانے کتنی دور آ گیا تھا اس کے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے اس نے سوچا یہاں جنگل میں رکنا ٹھیک نہیں ہے کسی ایک سیمت آگے بڑھوں شاید راستہ مل جائے اور شاید ہی محل پہنچ جاؤں یا اپنے ساتھیوں سے جاں ملوں یہ سوچ کر باشا ایک سیمت چل بڑھا باشا کو چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی مگر کوئی راستہ اب تک نہیں معلوم تھا سورج بھی غروب ہو رہا تھا سورج دوبنے سے پہلے باشا کو ایک پکڈنڈی مل گئی وہ گھوڑوں موڑ کر پکڈنڈی پر تیزی سے چلنے لگا کچھ دور پر اسے اجالا نظر آیا باشا اسی طرح بڑھتا گیا قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے قریب ایک کسان اور اس کی ڈیوی میٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کسان باشا کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا تھکلاتا ہوا بولا جہاں پناہ آپ یہاں میں پرندے پکڑنے آیا تھا ایک ہیرن کے پیچھے بھاگتے ہوئے راستہ بھول گیا ہوں اب رات میں یہیں گزارنا چاہتا ہوں سویرے چلا جاؤں گا باشا بولا کسان بے چین ہو کر بولا جائے پناہ یہ سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے مگر آپ یہاں کیسے ٹھہریں گے میرے پاس تو ایک اچھا بستر بھی نہیں ہے تو کیا ہوا باشا نے کہا اگر میں کسان ہوتا تو کیا شاہی میل ہی کے ملائم بستروں پاس ہوتا کسان نے باشا کا گھوڑا ایک دراخ سے بان دیا اس کے کھانے کا کچھ گاس بھی ڈال دیا باشا نے آگے تابتے ہوئے کسان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میرا نام امانت ہے جائے پناہ اچھا کچھ کھانے کا سمان ہو تو لے آؤ بوک لگ رہی ہے جناب میرے پاس آپ کی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے چند سوکھی روٹیاں ہیں وہ آپ کھا نہیں سکتے میں کھا لوں گا تم لے آؤ کسان ہیرز ادا سا صبح کی بنی ہوئی روٹیاں لے آیا باشا نے روٹی کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا تھکاور کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آگئی صبح جانے کی تیاری کرتے ہوئے باشا سے بولا امانت تم کبھی محل کی طرف آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا اب راستہ بتا دو میں چلوں امانت جب باشا کو راہ دکھا کر لوٹا تو اس نے بیوی کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر دیکھی بیوی بولی جس جگہ باشا سلامہ سوئے ہوئے تھے وہاں پر پڑی تھی کسان نے بیوی کے ہاتھ سے زنجیری لے لی اور بولا جلدی سے دو چار روٹیاں بنا دو میں ابھی شاہی محل جانا چاہتا ہوں کیوں آئی ہوئی دولت کیوں ٹھکراتے ہو اس کی بیوی بولی ہم نے کوئی چوری تھوڑی ہی کی ہے امانت نے زنجیر کو اُلٹ پلٹ دیکھ کر دیکھا اس میں ایک چمک دار ہیرہ بھی لگا ہوا تھا بیوی کی بات سن کر وہ غصے سے بولا اپنی زبان کو لگام دو یہ زنجیر نہ تیری محنت کی کمائی ہے نہ میری محنت کی کمائی ہے میں اسے ضرور واپس کرنے جاؤں گا اب مزید کچھ بولنے کی چپ چار روٹیاں بنا دو اسی دن شام تک امانت شاہی محل پہنچ گیا پہرے دار نے اسے صدر دروازے پر ہی روک دیا وہ اسے اندر جانے نہیں دیتا تھا اس نے پہرے دار کی بہت خوش آمد کی آخر میں اس نے کہا اچھا مجھے اندر مت جانے دو باشہ سلامت سے اتنا کہہ دو کہ کل شام والا امانت آیا ہے پہرے دار مان گیا اور اس نے خبر اندر بھیجوا دی فورا نہیں امانت کو اندر بلاوا آ گیا امانت نے فرشی سلامی کرنے کے بعد زنجیر باشہ کے سامنے رکھ دی باشہ خوش ہو کر امانت سے بولا میں تمہاری امانداری سے بہت خوش ہوں یہ زنجیر میں نے جان بوجھ گر چھوڑی تھی جی جناب جان بوجھ گر ہاں میں تمہاری امانداری کا امتحان لینا چاہتا تھا تم کامیاب ہو گئے اس لئے آنام کے مستحق ہو دیکھو ایسا ہے کہ شاہی محل میں خزانچی کی ضرورت ہے میں تمہیں اس عوضوں پر رکھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں منظور ہے جناب جناب کا غلام ہوں جو حکم دیں ویسا جاہ پناہ اس عوضے کے لائق میں نہیں ہوں پھر بھی آپ کہیں گے میں تعمیل کروں گا اور دوسرے دن امانداری نے خزانچی کا عوضہ سنبھال لیا کسی نے سچ کہا ہے کہ امانداری کا بھل مٹھا ہوتا ہے مٹھا ہوتا ہے